اللہم کن ولیک اللہ حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہی فی حضہ الساعة وفی کل ساعة ولیم محفظا وقائدم ونصرا ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزکتوان وتمتیہو فی ہاتھ طویلا یا رب محمد معالی محمد صلو اللہ محمد معالی محمد وعجل فرجا قائم عالی محمد خدا یا بحب کے سیدہ ذکر عالی رسول دی اس مجلس پاک نو اپنی پاک بارگاہج قبول فرما اس ذکر دست کا بانیان مجلس حضہ موامنین و شریکان مجلس حضہ مرد و مستورات دے سب دے شریع مقاصد پورے فرما جڑا بندہ محتاج خدا ہے محتاج دعا ہے ضرورت مند ہے او آمین اکھے خدا تو بے نیاز بند نال سا جگل کوئی نہیں بہت بڑی دعا خدا یا بحق محمد وعالی محمد اس دھرتی تیرامن والے ہر کمزور ہر مظلوم دے حفاظت فرما علی و علی اللہ پنہن والا نو اتفاق نصیب فرما جتنا آپ نے آپ وست ضروری سمجھو اتنی شدت نالامی نکھو ہر عبادت مقصد دعا ہے اور میرے کو لسٹ وڈی دعا کوئی نہیں اس ذکر دی سماعت دے سلج میدان محشرج بنت مصطفیٰ تمام حاضرین دی خود شفاعت فرمائے سدھ پردے والے وارستہ پلک جھبکن تو پہلے مالک ظہور فرمائے اس عزت والے ذکر دست کا مالک عزیز محترم جناب سید عمران حدر قازمی صاحب دے عزت اچ اضافہ فرمائے رزق ونڈن والا ذکر کا مالک انہاں دے رزق اچ اضافہ فرمائے انہاں خاندان سمیت بھائیاں سمیت مالک سلامت فرمائے رب صلی اللہ محمد امال محمد وعجل فرجا قائم اہل محمد بلند صلوات پڑھو محمد وعلم اللہ محمد یا رسول اللہ اللہ محمد اللہ محمد ایک ایسی صلوات پڑھو روح مصطفی راضی ہو جائے پردے والے وارستے جل ظہور اور ند استقبال وستے جتنے تیار ہو اتنی تیاری والی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ وحی الرحمن اللہ 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 وحی الرحمن مجالس کافی ہیں میرے چھوٹے بھائی دا حکمیں کہ تو سلم بھی مجلس پڑھیں انتظاری کیتے ہیں تے ساؤن ڈالا جیتھو بھی ہے میرے وارچ ایک کو بند کر دے تے بعد اچھ ساری کھوڑنا آواز آ رہی ہے تو انگزار شاہ چھوڑ میں جناب دے سامنے سورہ رحمان دی ام مشہور آیت پڑھئے جس آیت کریم اچھ رحمان خدا نے پانج رحیم بندان دا ذکر فرمائے چونکہ ساری مجلس پاک اچھ اہل سنت بھائی بھی ہوں دیں تے مجلس لائیو چل رہی ہے میں پہلے اہل سنت بھائی آستے حوالہ جات گزارش کر دیں جو ترجمہ تفسیر کرنا چاہ رہے ہیں مذہب اہل بیت دی ہر تفسیر اچھ موجود ہے سارے اہل سنت بھائیان دی بڑی مشہور تفسیر ہے جس تنام ہے تفسیر در منصور تفسیر در منصور دے اندر اس آیت دے زائلج حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سمیت چار صحابہ کرام دی گواہی موجود ہے کہ اللہ نے اے آیت کریمہ پانج تندے شانچ نازل فرمائے سمان اللہ سمان اللہ ذرا تائب کر دی پڑھی لکھی مجلے سننا ستے توجہ پڑھی لکھی چاہیے دی توجہ و دانگی میں اچھے الفاظ ایک ترجمہ کریں مالک فرمائے دے مرج البحرین یل تقیان میں دو دریا جاری فرمائے ایک دریاتہ نام دریائے عصمت رکھے دوسرے دریاتہ نام دریائے ولایت رکھ چھو ایک دریادہ نام دریائے عصمت رکھے دوسرے دریادہ نام دریائے ولایت رکھے اس تو بہتر ترجمہ ہوئی نہیں سکتا میں میکتے بیٹھا تھا بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَان اِنَّ دُوَا دَرْيَامَ دَرْمِيَان ایک استفادہ ایسا پرد ہے جس پردے دی وجہ تو اے دویں دریا کسے بھی موسمچ کنارہ تو بہر نہیں آنے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے میں دو دریا جاری فرمائے ایک دریادہ نام دریائے عصمت رکھے دوسرے دریادہ نام دریائے ولایت رکھے اِنَّ دُوَا دَرْيَامَ دَرْمِيَان ایک استفادہ پرد ہے جس پردے دی وجہ تو دویں دریا لا یبغیان کسے نال زیادتی نہیں کر دے بزرگ تا سمجھ گئے ہو میں وضاحت چکرہ دریائے عصمت مراد کئی نات دی او مالک بی بی ہے جس بی بی دی آمد تے خود محمد کھڑے ہو اہن دے دریائے ولایت مراد دریائے عصمت مراد کئی نات دی مالک بی بی دریائے ولایت مراد خیبر شکن حلال مشکلات ناصر و لمبیہ مالک ملک ولایت اللہ دا او ولی ہے جس ولی دی ولایت دا اقرار خود محمد تے واجب ہے دریائے عصمت مراد ام شبتین ام الحسنین ام ابیہ دریائے ولایت مراد ابو الحسن ابو تراب ابو العائم مالک علی اگلی گلتے میں سمجھنا کہ ادھے مجمع نہیں بولنا لیکن دستا عقیدہ ہویا او تائید کرسے دریائے عصمت تو مراد کائنات دی مالک بی بی دریائے ولایت تو مراد سید الاولیاء علی انا دوہ دریامہ دے درمیان استفاد پردے تو مراد اللہ دا او محبوب نبی ہے جس نبی تی جتی تے پیواند لا کے علی مشکل کو شاید گھر سے کھدہ ہے آہ 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 سو ما آہ سو ما مربانی جمل اللہ یا رسول اللہ مربانی جمل مزفر شاہ جی میں تواڈیاس تے گل کرا اور ہو سکتا ہے ممبر شبیر تے گل آئی نہ ہوگی زاکرینی حسینی تونوا دن ہتھ بلند کر کے علی دا نام چاہو آدم جی شاوری فرمایا بے دو میں ہتھ چاہو میرا ایک لین دا جملہ ہے اور روایت دا ترجمہ ہے اج بھی او بندہ ہتھ بلند کر کے علی دا نام چاہند ہے جس بندے دی روح غدیرچ موجود ہے ہونہ تجھے سارے بلنا ملک بلنا ہائی دری مہربانی چاہی ہائی دری اور تُس آج تو بات پریشان نہ ہوئے جڑا بندہ بازو بلند کر کے علی دا نام نچاہائے سمجھے اس بات دی چھ علی نو مننہ ان دی روح غدیرچ موجود کوئی نہ ہوئے میں روایت دا ترجمہ بیٹھا کر دا روایت دا ترجمہ کر رہا جس بندے دی روح غدیرچ موجود ہے جس بندے دی روح غدیرچ موجود ہے اور اے بھی یاد رکھنا میرے موضوع تو ہٹ کے بات ہے مگر میں جڑے بندے میں روز سننے دے ہو میں مختلف موضوعات ملساں پڑھ دا الحمدللہ تے مجلس لا الہ الا اللہ تے مجلس کلمہ تیبہ تے مجلس سبحان اللہ تے مجلس انتوارے وہم و گمانے چی نہیں اسے طرح علی ان ولی اللہ تے بھی مجلس ہے جڑا بندہ علی ان ولی اللہ چنگا نانا چاوے اندھے تے غصہ کیتا کرو لیکن اندھی مجبوری بھی ہے لوگ انو حالی پتہ ہی کوئی نہیں علی ان ولی اللہ آگ کھنندہ سواب کیا ہے جڑے لوگ جڑے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں جڑے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں جڑے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں میں میک تے بیٹھا ممبر تے بیٹھا مجلس میری لائب چل دی پئی ہے جڑے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں جتنے بھی مذہب نال تعلق رکھ دیں جس بھی نائٹی فائیو پرسنٹ لوگ انو پتہ ہی کوئی نہیں لفظ کلمہ دا مانی کیا ہے ہاں پچانوے پرسنٹ پڑھی آن دے نا بس رکھتا ہے نا سمجھ نہیں ہے رکھتا ہے لفظ کلمہ دا مانی کیا ہے لوگات عرب دیاں کتاباں چھو جی لفظ کلمہ دا مانی کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لقب کلیم اللہ کلیم دا مانی کیا ہے کلیم دا آج بھی مانی ہے مجروح زخمی لفظ کلمہ دا مانی ہوند ہے زخم لگانا زخم لگانا زخم جی کلمہ دا مانی ہے زخم لگانا اللہ چاند ہے تو کلمہ پڑھ نبی چاند ہے تو کلمہ پڑھ علی چاند ہے تو کلمہ پڑھ تے کیوں پڑھ بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے کافر دا دل زخمی ہوند ہے محمد الرسول اللہ پڑھے مشرک دا دل زخمی ہوند ہے علی و علی اللہ پڑھے منافق دا دل زخمی ہو میرا مالک دن سلامت رکھے جی میرا مالک دن سلامت رکھے میرا مالک دن سلامت سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی جی مہربانی جناب یا رسول اللہ روح کوئی نہیں موجود وار ہے میری گزارشتیں لا الہ الا اللہ پڑھو کافر دا دل زخمی ہوندار محمد الرسول اللہ پڑھو مشرک دا دل زخمی ہوندار علی و علی اللہ پڑھو منافق دا دل زخمی ہوندار یہ لفظ کلمہ دمانی ہے اور جان دے ہو اس کلمہ پڑھنڈا سواب کیا ہے جڑے پڑھی آن دن انہوں ہی پتہ کوئی نہیں بھرے مجمع جو کوئی ایک بندہ کھڑا ہوئے تھے کھڑا ہو کہ میں نے دس حدیث ایچ اے سواب ہے میں دعویٰ واپس لائے لیس جڑے پڑھی آن دن انہوں ہی پتہ کوئی نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفته بلا فصل کتنا انعام کتنا مل تو دے سکتا ہے اس جملے دا اور اس تحقیق دا میں نو اندازہ نہیں میرے بھائی دی مجلے سے بات میں تیرے حوالے پیا کر دا کوئی ایسا مذہب نہیں جس مذہب جس کلمہ نہ ہوئے کوئی ایسا دین نہیں جس دین دا کلمہ نہ ہوئے مگر پوری کائنات واحد کلمہ ہے شیعہ دا جس کلمہ دے آج بھی پانچ جوزین نہیں توجہ فرمائی جو نہیں توجہ فرمائی جو میں چنگانی پہ لگ دا تا چھوڑ دیم پوری کائنات واحد کلمہ ہے شیعہ دا جس کلمہ دے پانچ جوزین یاد کر لو پہلا جوز ہے لا الہ الا اللہ دوسرا جوز ہے محمد الرسول اللہ تیسرا جوز ہے علی و ولی اللہ چوتھا جوز ہے وسیع و رسول اللہ پنہ جوز ہے و خلیفته بلا فصل میں رحمان دا سجدہ کیوں نہ کرنا اس پانچ جوزان لکلمہ بنا کے دنیا نو ثابت کیتا ایک کلمہ پڑھنے یو سیجدہ پانچ تاننو منیلا دوسرا بندہ ایک کلمہ پڑھنے نہیں سکتا دوسرا بندہ دی زبان تے کلمہ آنے سکتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا محمد الرسول غور ہے توجہ ہے میری گزاری اچھا اس لا الہ الا اللہ پڑھنے سواب کیا ہے سب کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولي اللہ وسی رسول اللہ و خلیفته بلا فصل میں دو دفعہ اس واسطے دو رہا ہے کسی زبر زیر دیگلتی ہے تو ٹھیک ہو جائے اچھا اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولي اللہ پڑھن سواب کیا ہے اگر بندہ نو پتہ ہوئے تا پھر ڈھلا کر کے نہ پڑھے نا لی پتہ ہی کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں اپنا کتنا نقصان کر بندی ہو پریشان تھا نہیں اچھا اور میرا دل لے میں تنہوں اسے کلمیں دا سواب دست چھوڑا چھوڑنا چاہتے ہو حضور دی حدیث ہے حضور علیہ السلام پیغمبر اسلام ارشاد فرمائے دیں ڈس تیم کوئی صاحب ایمان صاحب یقین شرط ہے کہ مومن ہوئے جس سے لئے مومن پڑھ دے لا الہ الا اللہ اللہ ملیکن حکم فرمائے دے او میرے ملیکہ اس مومن دے پڑھے ہوئے کلمیں لا الہ الا اللہ دیا چابیاں بنا کے ساتھ آسمان دے دروازے کھولو تائید کرائے تارید کرائے تائید کرائے اگر اللہ ہمیں بارتے نہیں لب دیا جنہا پتہ ہے ایک دفعہ پڑھے لا الہ الا اللہ ایک دفعہ پڑھے شرط ہے کہ صاحب ایمان ہوئے ایک دفعہ پڑھے لا الہ الا اللہ ایک دفعہ پڑھے دی رسالت دی گواہی دے کے تائیبے دل دے دل نو خوش کر چھوڑا تائید 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 کرنا تائید کرنا تائید کرنا تائید کرنا تائید کرنا پھلے جی محمد و رسول اللہ محمد و رسول اللہ بھلے جی محمد و رسول اللہ بھلے جی محمد و رسول اللہ آہا آہا ہیدری سبحان اللہ بھلے مزفر جیدہ بڑا چکرنا نہ رہا ہوں دے جی بڑا چکرنا نہ رہا ہوں دے جی آہا ہیدری اچھا میرے پاسے ویکھو میرا عزیز ہے چھوٹا بھائی میرے پاسے ویکھو ایک بات پڑے حوالے کرن جی اس بعد پھر میں مسئبت جملہ پڑھا محول پڑا بہتر ہو گیا مجلے سے بڑی سونی ہو گیا زاکرین دا رش ہو گیا جو میں چاندھ ہمی ہو گیا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام پوری حدیث کر چھوڑا لا الہ الا اللہ دا ثواب دس ہے محمد الرسول اللہ دا ثواب دس ہے لا الہ الا اللہ ساتھ آسمانان دے دروازان دے چابی محمد الرسول اللہ ہے بے دل خدا دے دل دے خوشی اگر دل تے لکھو تا میں تنو علی و علی اللہ دا ثواب دس ہے قدر کرو تا میں علی و علی اللہ دا ثواب دس ہے نہیں ہون تک میں صرف ترجمہ کی تے ہون میں نال عربی مطن پڑ دا خود مدارش سے پڑایا بندہ بھائی میں ہون نال عربی مطن ہی تن سونے دا لا الہ الا اللہ دا ثواب کیا ہے ساتھ آسمانان دے دروازے کھل گئے محمد الرسول اللہ دا ثواب کیا ہے بے دل دے دل نے خوشی تے ما شم فرمائے دے اگر کوئی بندہ مومن کوئی صاحب ایمان پڑھے چاہ علی و علی اللہ ایک دفعہ پڑھے علی و علی اللہ اللہ علی تے صدقے اسے وقت سارے گناہ معاف کر چھوڑے اللہ اللہ من تلا ملی حق من تلا سبان اللہ سبان اللہ جنہاں تعید گیتی ہے جنہاں دے موہ جو زبان ہے تعید کروftے زبان تعید واسطہ علی فضیلت واسطہ جی ومن تلا خوش اوہ ہویا ہے جنہوں پتہ ہے جو علی ولی ہے اور جنہوں پتہ ہے جو میرا فیدہ کیا ہوئے جو بندہ ایک دفعہ تلاوت کرے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا ازمائش کران جی پڑھے نہ تلاوت کرے حدیث لفظ ہے تلاوت تلایتلو تلاوتن تلایتلو تلاوتن انتہاں معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا کراہ تو ہو رہے تلاوت دنیا دیا کتاباں حکم ہے کتاب پڑھ قرآن دے بارے کیا حکم ہے قرآن دے بارے حکم ہے یتلو علیہم آیات ہی قرآن تلاوت کر معلوم ہویا پوری کائنات یا قرآن دے تلاوت ہو سکتیے یا علیون ولی اللہ دے تلاوت ہو سکتیے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا بھائی مرحبا غار فرمائے جی توجہ فرمائے سید توجہ فرمائے جی معلوم ہویا پوری قرآن ہے جی اٹھارہ ہزار جہان ہے جی یا قرآن دے تلاوت ہو سکتی یا علیون ولی اللہ دے تلاوت ہو سکتی علیون ولی جی بسم اللہ اے علیون ولی اللہ صرف کلمہ نہیں علیون ولی اللہ صرف لفظ نہیں جملہ نہیں بس وہ محول ہو گیا ہے جوڑا میں محول چاہتا ہوں اپنے بھائی پھائی 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 ساس دے دے ہون میں زاکرین نو ٹائم دے ماں میں لمبہ نہ ہو منہ غربت کہانی مختصر نئی بھل دی شام شیعانو نئی بھل دا کربلا علیون ولی اللہ پڑھنوالینو ماتمیاو شام دے بازارج اتنے پتھر علی دیاں دھیاں نونے لگے جتنے پتھر غازی دے سارتے لگے بحصد کیوں باتی بحصد کیوں باتی لبستہ میں آگئے آدھے مجھ میں توجہ نہیں کیتی اتنے پتھر علی دیاں دھیاں نونے لگے جتنے پتھر علمہ لے دے سارتے لگے اتنے پتھر علی دیاں دے سبے ایک توبڑے چاہیے ابباؤستہ سر او توبڑا ہی خولی ملون دے گھوڑے دی گردنال جتا شام دا بزار ہے نا تے شام دے بزار ہے سید رش بہن زیادہ اس گھوڑے دی واگ ہی خولی ملون دے ہتھے گھوڑا نہیں ٹردا اس ترے دفعہ جھٹکا دیتے واگنو تے گھوڑا نہیں ٹرہ جتا گھوڑا نہیں نہ ٹرہ اس حرامی ہے کہ چاہبک کٹ دھائتے اپنے گھوڑے دے مہتے مارے تیری توجہ چیک کرا میں نو نہیں پتہ کتنا چاہبک گھوڑے نو لگے کتنا چاہبک غازی دے سر دے حصے چاہے اس ترے چاہبک مارے تو سید جو ہوئے ہوئے اس ترے چاہبک مارے انتے گھوڑا نہیں ٹرہ جو میں عمر ساد کھڑا دے دھائے بھج پی ہے اندی کلائیے چاہت پاک یادے کمینہ گھوڑے نو کیوں مرے نہیں اے بہیاد ہے رشب ہوں گھوڑا ٹرہ نہیں عمر سادہ دے اگر گھوڑا نہیں نا ٹرہ تے انو مارنا ضروری ہے پھر انو مہتے نہ مار انو کانڈ تے مار اے اے مہتے کیوں نہ مارا اے اے تے انو نہیں پتہ نبی منہ فرمائے نبی فرمائے دے کسے حیوان نو انو مہتے نہ مارو اس وجہ کے ہر حیوان مہنال اللہ دی تصویح پڑھ دے بندے شیعہ بھی ہے گل سر تو لنگ گئی ہے چار سالان دی سکینہ کھڑی آئی مٹی تے جھان بھائی آواز اندی سجاد اینا تو پوچھ کیا حسین دی دی تصویح نہیں پڑھ دی اجرقمالاللہ اجرقمالاللہ مرحبا 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 اور اندیرہ نقصان علی گل سمجھے میں زندگی اچھا تیسری دفعہ پوری ریویت کھڑا پڑھ دا تیسری دفعہ حوصلہ ہی نہیں پوندہ میں پوری ریویت پڑھا ایہو منظر ایہو موقع جس موقع تے جناب سقینہ جناب سجاد نو فرمایا یا آخی کل شمر اللہ تظر بساو تا اللہ وجہی فرمایا سجاد شمر کتے نو آگ اگر میں نو مارنا ضروری ہے میں نو کانڈتے مارے میں نو مہتے نہ مارے اندے ظلمان دی وجہ تو میرے مہندہ گنش مرحبا 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 گوشت پھٹ گئے بندے تگلیاں بزاریں جگلہ کر چھوڑنے نا جگال کرنی ہون دی جو سوکھی بزرگ پہ فرمای دیں دھیانوں نہیں ماری دا میں نو جناب سکینہ صلوات اللہ لہ حد زخمی کنان دی کسا میں میری ویعت لکا گیا آمی یقین منہ میں لکا گیا آمی ارادہ بدل چھوڑا آئی بے نہیں پڑھ دا مگر ماتمی ازادہ رہے ہون میں پوری پڑھ چھوڑنا جس دن دا سکینہ بازار شاہوں میں عمر ساتھ دے موئی چوئے نبی دی حدیث سنیے نا کہ نبی منہ فرمائے کسے حیوان نو دے مہتے نہ مارو کیونکہ ہر حیوان مہنال تسبیح پڑھ دے اس دن تجدہ شمر مارا نوستے دوڑے آ سکینہ پڑھنا شروع کر دے ویا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی تا بیٹھا ہو سی جنگل سمجھائی ہو سی جب اس میں لکرہ پڑھنا شروع کر دے ویا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہیں ماتم دینی اتنال بیٹھے ہو کیا خیال سکینہ سبحان اللہ پڑھیا تے کمینہ چھوڑ دے ویا نانا بابا بچی دے والے جہات پاویا موہ تے تماشا مار کیا کیا جتنی مرد یہی تسبیح پڑھ باغیاں تھی کوئی تسبیح نہیں ہوں دے دی حسین دیوین کر کیا کیا میرا اللہ انشاءاللہ کوئی ہے جو غریب نہ ہوئے مرحبا 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 آفرین بھائی آفرین بھائی لمبا نہیں پڑھنا ہو گئی میری مجلس مگ گئی میری مجلس جملہ تے نے سنا مچاجرہ جملہ میں آج کل ملک اج پڑھ ہے غریب تو غریب بندہ ہوئی سارا مضمون چھوڑ دیتے ہیں غریب تو غریب بندہ ہوئی اس غریب بندے دے سامنے ان دا پتر کھڑ کیا کیا بابا میں تیرا مسکین پتر پیو برداشت نہیں کردہ تے جہاں دی دھی چاکے بابا میں تیری مسکین دھیاں پیو دا جگر پھٹنا ہوئے سی سارے جان دیو سو کربلا دے میدان چار دھیاں مولا حسن دیاں موجودن دو دھیاں مولا غازی دیاں موجودن دو دھیاں مولا حسین دیاں موجودن دو دھیاں جناب مسلم دیاں موجودن تے جان دیاں کس سے لے سدوائیں ایسا مسکین ہیں جدہ غازی نو ملی ہے نا اجازت تے غازی دے خائمیں چو غازی دیاں دیاں سران تو چادران لہا کی نا خائمیں دے دروازے تے آکے اج کر کے بازو دراز کی تے بازو دراز کر کے تے اپنے پاب بابے نو سڑ مارا یا باب سکین دیاں سدین دیاں نہیں واللہ میں نہیں پڑھا قدام حسین اتنی جلدی دوڑے ہوئیں شبیر جلدی دے نال دوڑے تے غازی دیاں دیاں نو آ کے سینے نال لائے فرمایا میں بھی موجود ہوں توڑا بابا بھی موجود ہے مسکین کیوں سدوائیں دیاں اج کر کے غازی دیاں دیاں حد چاہ بنے اواز اندیے توں ہیں فرزم دے رسول خود فیصلہ کر اسا ہر دھی تو زیادہ مسکین ہیں اواز اندیے کہیں مسکینی ہیں اواز اندیے اسکتوڑی کوئی مسکینی ہو سی ساڑے بابے نو کوئی اتنی جلدی ہے مرحبا وین کر کے وین کر کے رو نہ کر رو تا سننی پہنڈ ہے ماتم کرنا وین کرنا شیعہ بندے دی علامت ہے دادہ حسین سنے نا کہ ایڈی جلدی کیتی ہے غازی جو دھیانو ملکے نہیں ٹورا رافع یادہو فی الحوا میرے مولانے سجہت ہوائچ بلند فرمایا میں کہنا دی عظمتہ قربان کروں حسین تیرے ساڑ تو غازی نو ساڑ مارے نہیں فرمایا علمالا واپسا نہیں فرمایا تسین آن دی آس واپسا نہیں فرمایا سکین آن دی آس واپسا نہیں فرمایا زور کمر واپسا جڑے بھیرا واندے بھیرا بیٹھے ہو قدر کرنا زندگی اچو پہلی دفعہ شبیر دے مونچو جڑ کے نکلا یا اخا ارجے الہ اخیق بھائی بھائی سا دیندائی واپس اب آس واپس آئے بسم اللہ مل نہ مل تیری مرضی شبیر منت کرین دے موت تو پہلے دھیانا الملقات ضرور کر دھیدہ بھی چھوڑا کیا ہوں دے میں بہتر جان دا میں بھی تس سات سال دی رون دی چھوڑا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ملک چھ مجمع کوئی نا مظفر شاہ جی تو ساتھا جان دے ہو ملک چھ مجمع کوئی نا جی تھے جملہ پڑھ ہوئے تھے بے واس ہو کے مجمع کرلا کے ہے نہ کیتی ہوئے دادہ فرمائنا موت تو پہلے زندگی دی آخری ملقات ضرور کر ولی خدا حیاء علود نگاہیں لائین مولا شبیر دے قدمت آوازندی آقا اگر اے امام مدہ حکم ہے نا کہ میں موت تو پہلے دھیانا لکرنی آخری ملقات پھر غلام منت کرین دے میرا خیمہ چھوڑ دے شبیر خیمہ چھوڑے ساتھ مار کے فرمائے دن فضل دی ماؤ جی آقا فرمائے تو ہیں ماتے ہیں تیریاں دھیان متہ یہ منظر برداشت نہ کر سکے میرا خیمہ چھوڑ ماتمی آو فضل دی ماؤ بھی خیمہ چھوڑا دادہ خیمہ خالی ہو گیا نا غازی دو آن دھیانوں پہلے تا خیمہ دی نکر چلے گیا پتہ نہیں قیامت کیوں نے آئی المال مولانے اپنے ہاتھ نال دھیان دے سران تو بھر کے لہے بھر کے لامن تو بعد اپنے ہاتھ نال دھیان دے وال پریشان کی تے اتنے مات میں بیٹھے ہو کربلا دی مٹی چائی تے دھیان دے وال نے چپائی فرمائے میں ویندہ پیاں تے میں ولنا کوئی نہیں میرے نال وعدہ کرو کربلا تلا کے شام تائیں ہار بچہ پانی منگے تُسا پانی نہیں منگنا تُسا پانی منگنا ہے لوگ آنکھنے ماش کی تا توڑا بابا ہو مرحبا مرحبا ہے جی شیار ہوں دے نیجی بس میں لکا نا بس میں لکا عباس اپنی ہاتھ نال وال کھولے پتہ نہیں امت آل یاد وال کیوں کھلوائے توڑ پئے عباس مک گئی میری مجلس علمائے مقتل علمائے مقتل تھک پئے مگر فیصلہ نہ کر سکے جناب عباس نے سکینہ نال دھیر پہ آ رہی یا علی اصغر نال زیادہ پہ آ رہی تھک پئے مگر فیصلہ نہ کر سکے غازی نوں دریادے کنارے پہنچن دی زیادہ جلدی آئی یا مشک بھرن تو بعد خیمیں آون دی زیادہ جلدی آئی تورے تھے اتنی جلدی کی تھی کہ سکیاں دھیاں نوں نہ ملے شہادت نہیں پڑھنی اگر آنکھو تا واپسی تھی جلدی سناوا چاہا اللہ گوائے اب آس دا کھبا بازو کلام ہویا ہے رہوار نوں فرمائے دن جلدی ٹور سکینہ رہ پیڑے دیو سی میرے مولادہ سجا بازو کلام ہویا ہے رہوار نوں فرمائے دن دیر اب آنکھو تا ہزاں نوں فرمائے دن تینوں اے شاسی کوئی نہیں علی دی تیرے انتظاریں چکھڑی ہوئی ہے سیر تلاؤ کے پیران تائیں غازی زخمی ہوندے گئے رہوار نوں فرمائے دن جلدی نوں فرمائے دن جلدی جلدی اور دیر نوں جسپنہ رہرہ آئی ہے پانی لڑھ داو یا غازی نوں نظر آئے مرحبا 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 اشحال دی آوازان دی آقا پہلے تا پی فرمائیں دے آوے جلدی ٹو رہون کیڑے پاسے ونجنائیں رنائے غازی تیروں رو کے پی فرمائیں دے آئے او پاسے لائے جا ہو جائیں پاسے ہووے دھیر مرحبا 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 جڑا بندہ روان دی نیتے بیٹھے میں دعا پیا کردہ شالہ بھائیاں دے جوڑ سلامت روین شالہ کوئی بھیرا اپنے بھیرا نو مردیاں نہ ویکھے جدہ غازی دے گھوڑے دیواغ مڑیے سبر دا پہاڑ نام حسین پہلے تا میرے مولانے سار تو امامالہ وقت کربلاو دی مٹی جائیے زینب دے ویر والے چپائیے اینج کر کے بازو دراز کیتے ہیں ویندیوئے غازی دی کن رٹھیے ہیں شبیروں رو کے پی فرمائیں دے آئے میں تھو دور نہ جا ہو نہیں ٹور سکتا ہاتھ روٹ کمر غریب دی گئیے میں جیندہ نہیں میرا چان غازی وہاں میری لاش سڈے دی پئیے اوہ آ زینب گئیے دل بھی آدھتا ہے نوہ ایک ایسا جملہ سڑھائی ونہا جیسے جملے تے مہر لگی ہوئی ہے جوانی مانے مدینہ تلا کے کربلاو تا ہی حسین بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام سید جو ہو تُسا نہیں رونا کہیں رونا لفظ اوہ سونا ہوا جن دے تے مہر لگی ہوئی ہے مدینہ تلا کے کربلاو دے میدان تا ہی حسین ہر مشورہ بھی بھی زینب دنال فرمایا ہے جدہ غازی ذین چھوڑی ہے ایک اہدیا مشورہ جڑا حسین اباس نال کی تا ہے والے چو مٹی ہے حق المار کے فرمائے دن میں نوہ مشورہ دے تیرے تُو باد زینب کے نگھن ونجا آواز آن دیئے دوکھوے ہڑ گئیں صدکے 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 غازی دا لانا کوئی گھٹ نقصان تا کوئی نہ نتنے مات میں جوان بیٹھے ہو اے نقصان اکبر نو برچ لگیے نہیں ہویا کاسم دے ٹکڑے ہو اے نقصان نہیں ہویا زینب دی جوڑی بہر لتھی ہے اے نقصان نہیں ہویا غازی دے لاہن تے پہلا نقصان ہویا چوراسی یتیم آئے دھدہ پتہ چلے غازی لہگیاں چوراسییں چو ساتھ ایسے یتیم آئے دیندے مو کھلے رہ کے آئے شبیر کھڑے پر دیا انہا للہ وا انہا الہ راجعون آواز آن دیئے زینب جل دیا میرے یتیم مار گئے صدقے 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 رو رو کے بی بی زینب پہ فرمائیں دے آئے میں کوئی نئی زامن اتاڑے پردیاں دیں ہر بی بی خود نگرانے میرا لہے گیا غازی صدقے 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 صدقے